خیبر پختونخواہ حکومت نے سترہ خرب چون ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں دس فیصر اضافہ جبکہ مزدور کی مہانہ عجرت چھتیس ہزار روپے مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے اپوزیشن نے بجٹ کو الفاظ کا اہر پھر اور وفاق سے پہلے بجٹ پیش کرنا روایات کے خلاف کرا دیا بجٹ میں مزید کیا ہے بتا رہی ہے سیف شران خیبر پختونخواہ حکومت نے وفاق سے پہلے سترہ کرب چون ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا بجٹ میں سالانہ ترقیاتی بجٹ کا حجم چار کرب سولہ ارب روپے رکھا گیا ہیں جس میں بیرونی امداد کا تخمینہ ایک سو تیس ارب روپے لگایا گیا ہیں بجٹ میں وفاق محاصل کا تخمینہ ناو سو دو ارب سے زائد بجلی منافع کا ایک سو گیارہ ارب آئل گیس ریالیٹی تریالیس اور دیشتگردی کے خراب جنگ کی مد میں ملنے والی رقم کا تخمینہ ایک سو آٹھ ارب روپے لگایا گیا ہیں وفاقی ٹیکس محصولات نو سو دو ارب ایک آون کروڑ دیشتگردی کے خلاف جنگ کے لیے قابل تقسیم محاصل کا ایک فیصد ایک سو آٹھ ارب چوالیس کروڑ تیل اور گیس کی رویلٹیز اور سرچارد کی مد میں برائے راست منتقلی بیالیس ارب چینمے کروڑ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں دس دس فیصد اضافے جبکہ مزدور کی مہانہ اجرت بتیس ہزار سے بڑھ کر چتیس ہزار کرنے کی تجویز دی گئی ہیں افتدائی وسانی اور آلہ تعلیم کے لیے تین سو بہا سٹھ ارب جبکہ صحت کے لیے تین سو بتیس ارب روپے مختص کیے ہیں اپوزیشن نے بجت کو الفاظ کا ہیر پیر اور وفاق سے پہلے پیش کرنے کو روایات کے خلاف قرار دے دیا فیلانس منسٹر خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریسیویبل ہے پروینشل گورنمنٹ کی وہ ہے آٹھ پرسنٹ جو بجت میں فگرز ہے اور نائنٹی ٹو پرسنٹ ہم ریلائی کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ پر وہ جو کہہ رہے ہیں ہوا میں تیر مارنا یہ گورنمنٹ ہے ہوا میں تیر ماری ہے بجت میں صحت کارڈ کے لیے چونتیس ارب گندم کی خریداری کے لیے چھبیس ارب جبکہ بی آٹی پر سبسیڈی کے لیے تین ارب روپے مختص کیے گئے ہیں کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر علیش با خٹک کے ساتھ سیب شیرانی جی این این پشاوت